اینڈیا بپکشی دلوں نے دراصل کل ایک اعلان کیا ایک فیصلہ لیا وہ فیصلہ حالانکہ بالکل صحیح ہے لیکن جس فیصلے میں جس کا نام ہے اس کو لکر ٹھیک نہیں ہے یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں یہ سوالوں کے گہرے میں تو پہلے ریپورٹ کو سمجھتے ہیں سوال کو سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد دراصل کو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کل جو انڈیا دل انڈیا گڑھ بندن نے جو اعلان کیا گودی میڈیا آپ جانتے ہیں اس کے بحیثکار کا جو چودہ نام سامنے آئے جس میں سچار چینل کا نام آیا کیا یہ جو پریکٹیکلی سوال ہے کیا یہ صحیح ہے کیا یہ انڈیا گڑھ بندن کا فیصلہ صحیح ہے کیا یہ فیصلہ لینے کے بعد جو نفرت پھیلاتے ہیں ایکچول میں جو مدوں سے بھٹکاتے ہیں جو واقعی میں ہندو مسلمان کے بیچ میں درارے پیدا کرتے ہیں کیا یہ سب چچھ کم ہو جائیں گے پہلے ان کو میں اپنے بھاسا میں یا اپنے شبدوں میں یا اپنے لحظے میں سمجھاؤ اس سے بہتر ہوگا پہلے نیتاؤں کے لحظے کو سمجھتے ہیں ان کے انٹینشن کو سمجھتے ہیں ان کے ارادہ کو سمجھتے ہیں آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ ایکچول میں ان لوگ کا انٹینشن کیا سب سے پہلے جرہ سے دیکھیں یہ ریپورٹ اس ریپورٹ سے سمجھئے کہ میڈیا کو لے کر دراصل کہا کیا جائے رہا راہل جی آپ نے اس یاترہ کے دوران سب سے بڑا اٹیک ایک تو بی جے پی پہ کیا ہے اور دوسرا میڈیا پہ کیا ہے ایک فورت فلر ہے ڈیموکریسی کا اس پہ میرا سوال یہ ہے کہ مالی جیے کانگرس ستہ میں آتی ہے اور آپ پردان منطری بن جاتے ہیں تو جو یہ نیشنل ٹی وی پہ جو آج کر جس کو آپ گودی میڈیا کا نام دیتے ہو تو اس پہ ہندو مسلم کا ایک چلتا ہے آپ بولتے ہو کہ بھارت کو باٹ رہے ہیں وہ تو کیا آپ اس پہ روک لگائیں گے اور کیا آپ بول رہے ہو کہ میڈیا گلام ہے کیا آپ بھی ان کو اپنا گلام بنا لوگے پھر وہ گلام نہیں مانیں گے آساد مانیں گے نہیں 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 دیکھئے نہیں میں نے گودی میڈیا تو کبھی نہیں کہا ہے وہ میرا فریز نہیں ہے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے میڈیا پہ پریشر ڈالا جاتا ہے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو آپ جیسے ریپورٹرز ہیں آپ کی اتنی گلتی نہیں ہے آپ پر کنسٹرینٹس ہیں آپ کے جو مالک آپ کو کہتے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اور جو آپ کی بھاونا ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ آ کے مجھے بھولتے ہو جو آپ کو دیش کے بارے میں لگتا ہے میں جانتا ہوں تو میں آپ کی کریٹسزم نہیں کر رہا ہوں جو میڈیا کا سٹرکچر ہے اس کی میں کریٹسزم کر رہا ہوں کانگریس پارٹی کی فلوسفی انڈپینڈنٹ میڈیا کی فلوسفی ہے کانگریس پارٹی کی فلوسفی انڈپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز کی فلوسفی ہے میں آپ کو بتاؤں اگر کانگریس پارٹی یہ کرنا بھی چاہے کہ ہم میڈیا کو مطلب جیسے آپ نے کہا اپنا بنا دو ہمارے میں وہ capability نہیں ہے ہم اس کو implement ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا سٹرکچر اتنا centralize نہیں ہے بی جی پی جتنا تو ہم انڈپینڈنٹ میڈیا چاہتے ہیں فیر میڈیا چاہتے ہیں اور جو میڈیا میں نفرت فیلائی جاتی ہے اور وہ فیلائی جاتی ہے اور جو میڈیا distraction کا role play کر رہا ہے جیسے میں نے اپنے بھاشن میں کہا تھا جب کوئی جیب کترہ آتا ہے تو وہ اکیلا نہیں آتا دو تین لوگ آتے ہیں ایک دھیان کو ادھر لے جاتا ہے اور پھر جیب کٹی جاتی ہے تو inadvertently وہ آپ role play کر رہے ہو آپ لوگ نہیں باٹ آپ کا جو structure ہے آپ لوگ distract کرتے ہو آپ لوگ کہتے ہو دیکھو ہندو مسلم اشوریا رائے شارک خان بولی ووڈ ٹیندل کر ادھر دیکھو اور ادھر مطلب کسان کی لوٹ ہو رہی ہے چھوٹے بیاپاری مارے جا رہے ہیں inequality بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کا role distraction کا role ہے آپ کا role watchdog کا role ہونا چاہیے جیسے ہم نے یہ جو آنکرے لگائے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا actually یہ سب سے ضروری سوال ہے اشوریا رائے سے شارک خان سے یہ ضروری سوال ہے مگر آپ لوگ یہ پوچھتے نہیں ہو آپ کی غلطی نہیں ہے شاید آپ پوچھتے اگر آپ کو چھوٹ دی جاتی ہے آپ پوچھتے but your role is that of a watchdog and what are the type of issues you should be raising farmers issues employment issues اگ بار میں employment کی بات پڑھنے کو نہیں ملتی small scale industries کی بات تو سنائیں نہیں دیتی لدھیانہ میں جو مطلب پورا industry ختم ہو گئی اس کے بارے میں سنائیں نہیں دیتا تو that is the type of media we would like a media that puts pressure on the government on کی issues you are for for a congress government you have feedback channel we want you to give us pressure on important things on things like income inequality on things like hatred on things like anger on things like like farmers on things like unemployed youngsters that's your role and that's the role we would like you to play not کس نے مجھے بہت مزیدار کہانی بتائی میں پتہ نہیں بولنا چاہیے نہیں 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 چھوڑو دیکھا آپ نے ساب شبدوں میں کہا جا رہا ہے کہ دراصل ہمیں اسے تخلیف نہیں ہے تخلیف اس بات سے ہے کہ جو مول مدے ہیں جس سے یوواؤں کے فائدہ ہو سکتا ہے مہیلاؤں پر ہو رہے ظلم کو روکا جا سکتا ہے جو دیش میں نفرتیں فائلائی جا رہی ہیں اس پر روک لگایا جا سکتا ہے لیکن یہ سب چیز صرف ان گودی میڈیا کے وجہ سے ہو رہا ہے لیکن وہیں اب دوسری طرف سرکار کے جو جواب آ رہے ہیں اس کو جرا سا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں روز کہتے ہیں کانگریس اور ان کے سیوگی دل کے نیتا سناتن دھرم کو ختم کر کے رہیں گے ہندووں کو اپمان کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے اب تو انہوں نے پترکاروں کو بھی بائیک آٹ بھی کرنا شروع کر دیا مقدمیں بھی درج کرنے شروع کر دیئے چاہے چننے میں دیکھو چاہے بینگول میں دیکھو چھٹ پٹ آڑ گھبر آڑ میں اب یہ مقدمیں درج کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں سناتن دھرم کو ختم کریں گے ارے سلوگ راحل گاندی کان کھول کے ہم سب کے پوروزی یہیں سہی ہیں اور تمہیں یاد کر کے کہنا چاہتا ہوں مگل آئے آ کر چلے گئے مگلوں نے بھی سپنا دیکھا تھا سناتن کو ختم کرنے کیا مگل آئے آ کر چلے گئے انگریج آئے آ کر چلے گئے کانگریج آئے آ کر چلے جائیں گے سناتن ہے سناتن تھا اور سناتن رہے گا میرے بھائی اور بہنوں یہ رہے آروپ پرتیاروپ کے بیچ کا سوال لیکن ایک اور جو آج تمام چیزوں پہ بین کے علاوہ اور کس چیز پہ انڈیا گڑ بند کو لگنا چاہیے یہ کندر میں بیٹھے پروکتہ نیتا منتری صاحب کا سجیشن آیا ہے ایک نصیحت آیا ہے انڈیا گڑ بند کے لیے جب وہ بھی سن لیتے ہیں وہ چندر شیکھر جی ہے سکشا منتری بیہار کے انہوں نے آج سری رام چریت مانس کو پوٹیسیم سائنائیڈ بتا دیا کہ یہ پوٹیسیم سائنائیڈ ہے ایک شبد نہیں نکل رہا ہے ان کے موں سے کسی کے یہ لسٹ جاری کرنے والوں کے یا آپ اس منتری کو بوئی کٹ بوئی کٹ کر دیا یہ جو چندر شیکھر جی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ رام چریت مانس یہ پوٹیسیم سائنائیڈ ہے یہ جار ہے آپ میں ہمت ہے اس پولٹیکل پارٹی کو اور اس نیتا کو بوئی کٹ کر سکتے ہیں کیا سیفد دین سوج جو بول رہا ہے آتنک وادیوں کے من کے اندر کیا چل رہا ہے اسے ہمیں پڑھنے کی بش رکھتا ہے یہ سیفد دین سوج کو راحل گاندی سونیا گاندی بوئی کٹ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں کیا ہمت ہے تو دکھائیے جو پترکار جی ٹوئنٹی اور بھارت کیلئے ٹھیک بول دے اس کو بوئی کٹ کرنا ہے اور جو بھارت ورش کے لیے خراب بولے اس کے ساتھ کھڑا ارے یہ لوگ تو اسامہ جی کے ساتھ خراب ہو گیا اسامہ جی کو پانی میں ڈھکیل دیا اس کو لے کر دکھو جی سنگھ تین دن نہیں سوئے تھے آتنک وادی وہ باتلا آوز میں مر گئے تھے تین اس میں سونیا گاندھی جی رو رو کے بے حال ہو گئی تھی ان کا حال تو یہ ہے آتنک وادیوں کے ساتھ کھڑا ہو نا ہے باتلا ہاؤز والے آتنک وادیوں کو دیکھ کر سونیا گاندھی ان کے dead bodies کو رو دی تھی وہ سو نہیں پائی تھی کہ سونیا گاندھی could not sleep for three nights because three بیچار آتنک وادی مارے گئے تھے ان کو boycott کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے boycott کرنا کس کو ہے جو news میں ہندوستان کے وشاہ میں صحیح خبر دکھاتا ہے اس کو boycott کرنا ہے boycott آپ کریے دیش کی جنتہ جب آپ کو boycott کرے گی تب آپ کو سمجھ میں آئے گا بہت بہت دھنیوا کوئی پرشن ہو تو آوز سے پوچھے جہر تو بھرا ہی ہوا ہے ان کے دھرم ڈنگو ہے کوئی یہ بول سکتا ہے کہ ہندو دھرم ملیریہ ہے کوئی یہ بول سکتا ہے کہ ہندو دھرم ایڈز ہے ایسے شبدوں کا تو پریوگ یہ روج روج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رام چرک مانس پوٹیشم سائنائیڈ ہے کروڑوں لوگوں کی آستہ مول آستہ پر سوال کرتے ہیں اس پر چوٹ کرتے ہیں اس میں کوئی دومت ہی نہیں ان کا پورا جنتہ boycott کرے گی آپ دیکھئے گا پورا list ان کا list بھی نہیں نکل سکتا اتنا بڑا ہے دیکھئے یہ آم آدمی پارٹی کے بارے میں تو سوال پوچھئے ہی مت یہ آم آدمی پارٹی وہ پارٹی ہے یہ تو ابھی چودہ کی list نکلی ہے انہوں نے چوبیس کی list نکالی تھی boycott کرنے کی لالو پرشاد یاد اس میں نمبر ون تھے سب سے بڑا بھرشت یہ لالو پرشاد یاد نمبر ٹو پہ جس کے ساتھ ابھی سب گلبائیاں کر رہے ہیں ارون کجری وال جی وہ سب سے نمبر ون بھرشت پہ تھے اور آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر بول رہے ہیں کہ بیجے پی خراب ہے آپ سوچیں اس آم آدمی پارٹی پہ بائکوٹ کر رہے تھے آدھی رنجان چودری محمط بینر جی کو بائکوٹ کر رہے تھے وہاں پر پنجاب میں آم آدمی پارٹی بول رہی تھی ہم کانگریس کو گھسنے نہیں دیں گے یہاں پر نیتیش کمار اور آر جی ڈی چھتیس کھڑا چل رہا تھا یہ ایک دوسرے کو کوئی شک نہیں آپ نے اینکر کا بحث کار کیا کوئی برا نہیں آپ کے دوہزار چودہ کے وقت اگر میں ٹھیک ہوں ہو سکتا ہے کہ آنکرو میں یا فیڈیٹ کا ہیر فیر لیکن اگر میں ٹھیک ہوں تو بیجے پی بی بی نے بھی انڈی ٹی وی کا کیا خبر چلانے میں اپنے من سے کچھ نہیں چلا سکتا ٹھیک ان اینکر کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے من سے کچھ نہیں کر سکتے انہیں جو آپ اس سجھ کرنے سے جو مین موٹو ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے ہیں جہا سدرشن کی بات سرکار کانونی کروائی اس لئے نہیں چاہیے لیکن اس پر سیاست ہونی شروع ہو گئی اس لئے درشو کو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بیپکشی اندیا گٹواندن کا فیصلہ ہے کیا یہ واقعی میں اس سے جو نفرت فیل آرہی کیا وہ رکھ